امام حجت الاسلام باب سیرت الملوک یہ اس مبحث کا ساتھویں باب ہے ارتفاق سالس یعنی تیسری درجے میں ارتفاقات قومی نظام اپنا قائم کرتے ہیں تو اس نظام میں بنیادی اساسی امور کیا ہیں ان میں پچھلے باب بشاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ ایک ایسی ریاست اور ملکی نظام کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جس میں اس سوسائٹی کی تمام جماعتیں جو تعاون باہمی خرید و فروغ لین دین یا خاندانی شناخ رکھتی ہیں ان کے درمیان ایک صحیح ربط اور تعلق قائن ہو ایسا ربط جو تمام کی حقوق کا تحفظ کر سکے مملکت اس ربط کا نام ہے جو ان تمام اجتماعیتوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قائم کیا جاتا ہے تو ملک اور قوم کی حقیقت شاہ صاحب نے پیچھے بیان کی تھی اور یہ بات بھی واضح کی تھی کہ جب اس اساس پر کسی قوم کا ایک تشخص قائم ہو جاتا ہے وہ ایک شخص واحد کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ہر وحدت اور ہر تشخص میں صحت اور مرض دونوں کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ حالت صحت ہوئی ہو کہ عدل و انصاف تمام لوگوں کی حقوق کی ادائیگی وہ ربط اور تعلق جو قومی اور ملکی سطح پر تمام افراد اور جماعتوں کے درمیان ہے وہ درست اصول پر ہو یہ صحت کی حالت ہے اور مرض کی حالت یہ ہے کہ اس میں فساد ہو خرابی ہو بد امنی ہو قتل و غررگری ہو پھر شاہ صاحب نے فیرست بیان کی تھی کہ صحت کی حالت کی یہ اساسی امور ہیں اور مرض کی حالت کی یہ امور ہیں امراض یہ ہیں اور صحت کی حالت کسی سوسائٹی کی یہ ہوتی ہے گویا کہ ریاست اور ملک اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کے بنیادی اساسی امور پچھلے باب میں بیان ہو چکے ہیں وہاں ایک بات یہ واضح کی تھی کہ اس صحت اور مرض کی حالت کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے حکومت کے بغیر کوئی بھی نظم و نصق قائم نہیں کیا جا سکتا ہر فرد کسی دوسرے فرد کو کسی غلط کام پر نہیں روک سکتا اگر ہر طبقہ یا جماعت دوسروں کو خود روکنے لگے بغیر کسی اتھارٹی کے تو انارکی پیدا ہوگی ایک فرد دوسرے کو گمراہ یا کافر یا ظالم قرار دے کر اس سے لڑے وہ اس کو دوسرے کو ظالم قرار دے کر لڑنے لگ جائے یہی حال جماعتوں یا گروہوں کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے حکومت کی ضرورت ہے اور ہر حکومت اس کا ایک سربراہ ہوگا کل نظام لابد لہو من سائس شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ ہر نظام اور سسٹم کا ایک سائس سیاستدان سیاست سیاسی نظم و نس قائم کرنے والا ہوتا ہے یہ جو سندھی میں سائیں ہیں یہ دراصل سائس ہی کا ترجمہ ہے تو ہر نظام کا ایک سائیں چاہیے ایک سربراہ چاہیے نظام چلانے والا ہونا چاہیے اور وہ نظام چلانے والے کو کیا کہا جاتا ہے پرانی تمام استلاحات میں اس کے لیے لفظ ملک سسٹم چلانے کے لیے انسانوں میں جو ہے وہ اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ملک اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ملک ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں ملائکہ اس کی جمع ہے فرشتے بھی دراصل کائنات کا نظام چلانے والے لوگ ہیں خاص طور پر وہ فرشتہ جو نظم و نسق میں اتھارٹی رکھتا ہے ملائیالہ کے فرشتے جبرائیل، ازرائیل، میکائل وغیرہ ان کے لیے لفظ ملک استعمال کیا جاتا ہے وہ اتھارٹی جو بغیر کسی رو رعیت کے بغیر کسی خلاف ورزی کے جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل درامت کرتا ہے تو یہاں انسانوں میں جو سربراہ ہے اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ملک حکمران کو کہتے ہیں کہ جو عدل و انساق کے حصول پر نظم و نسق قائم کرتا ہے اور اسی ملک کی جمع ہے ملوک شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا ہے باب السیرت الملوک حکمرانی کا نظم و نسق قائم کرنے والوں کی سیرت و کردار کیسا ہونا چاہیے کیا نیجارات ہیں کیا اصول اور ذابطے ہیں جس کی بنیاد پر ملک ملک کی نظام چلانے کیلئے کردار عرائیتے ہیں ملک اس ریاست کو کہتے ہیں جس کا نظام چلایا جاتا ہے اور ملک وہ حکمران جو اس نظم و نسق کو چلانے والا ہے اور ملک ملکیت کو کہتے ہیں لوگ ملکیت کو بھی کیا ہے ملکیت ملکیت بولتے رکھیں ملکیت جس میں کوئی چیز انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے انسان اس کا مالک بن جاتا ہے وہ لفظ ملک ہے عربی میں کیا ہے ملکیت یا ملک وہ جو انسان کی ملکیت میں ہے مالک ہے جس کا تو ملوک اور کسی سیاست اور سوسائیٹی میں ملک کا ہونا یا ملوک کا ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے قرآن حکیم نے اس کو انعام کے طور پر ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اس جعالکم ملوکا کہ تمہارے اندر ہم نے ملوک بنائے یہاں اردو زبان میں کچھ ذہنی تیزی رکھنے والے سامراج کے آلہ کار لوگوں نے ملوکیت کے نام سے ایک خود ساختہ استعلا وضع کی اور اس کو ایسا قابل نفرت بنانے کی کوشش کی ہے کہ ملوکیت کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ملوک ملک کی جمع ہے اور اس کو قرآن انعام کے طور پر ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو ذکر کرو یاد کرو ان میں سے ایک اہم ترین نعمت کیا ہے جعالکم ملوکا ہم نے تمہارے اندر حکمران بنائے کسی ملک کے اندر حکمرانی کا نظم و نص قائم ہونا بد امنی کو ختم کرنے اور لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جس ملک میں کسی سوسائیٹی میں قوم میں اگر حکومت نہ ہو اتھارٹی نہ ہو تو لوگ لڑ کر مر جائے ہنارکی پیدا ہو جائے قتل و غارتگری وار لارز ہوں جو ایک دوسرے کو کہ خون کے پیاسے ہوں اور ملک اور قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے تو خود لفظ ملک یا ملوکیت یا ملک کوئی قابل جرم نہیں ہے ملوک وہ قابل جرم ہے جو ظالم ہے ملوکیت جائرہ جو ہے ظالم حکومت اور وہ خق کسی بھی عنوان سے ہو وہ جمہوریت کے عنوان سے ہو وہ خلافت کے عنوان سے ہو وہ لفظ ملوکیت کے عنوان سے ہو وہ جرم ہے تو ظالم ملوکیت ظالم خلافت خلافت کا بھی لفظی ترجمہ کیا ہے حکومت یہاں بھی عجیب و غریب توہمات غلامی کے زمانے میں اور خاص طور پر یہ جو مذہب کے نمائند اسلام پسند ہیں یہ اسطلاحات کو بگاڑتے ہیں خلافت کا لفظی ترجمہ تو حکومت ہے ایک مذہبی جماعت کے سربراہ نارے لگاتے رہے خلافت بمقابلہ جبوریت وہ نارے لگاتے رہے کہ جی یہاں خلافت ہونی چاہیے جو بمقابلہ جمہوریت بھلا کہ ان سے پوچھے کوئی آدمی کی خلافت کا لفظی ترجمہ تو حکومت ہے تو حکومت بمقابلہ جمہوریت ہوتی ہے اگر یہ لفظ بولا جائے کہ حکومت بمقابلہ جمہوریت تو ایسے آدمی کے دماغ میں خلق کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ جی حکومت بمقابلہ جمہوریت حکومت خلافت کا مطلب بھی حکومت تو یہ حکومت اور یہ بادشاہت یہ حکمرانی یا ملک ہونا کوئی جرم نہیں ہے یہ ریاستوں اور قوموں کی ترقی کے لیے لازمی اور ضروری ہے البتہ اس کا ظالم ہونا برا ہے اور عادل ہونا وہ اس کے لیے کہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن جزلہم اللہ فی زلہی سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب اللہ کے عرش کے علاوہ دنیا میں کوئی سائے نہیں ہوگا کوئی درخت نہیں ہوگا ان میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ الملک العادل عدل و انصاف کرنے والا عدل و انصاف کرنے والا حکمران جو امام العادل یا ملک العادل وہ ہے جو اس سوسائٹی کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے تو عدل اور ظلم کا فرق ہے انوان کوئی بھی ہو اس کے لیے لفظ ملک بولا جائے اس کے لیے کیا ہے تو ہر دور میں اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق اس اسطلاحات استعمال کی جاتی رہیں گے اور یہ بات دنیا میں علمی دنیا میں تیش ہدا ہے کہ لا مشاہت فی الاسطلاحات استلاح میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ ایک چیز کو ایک نام سے پکارتے ہیں دوسرا دوسرے نام سے پکارتا ہے آپ اسے صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں جمہوریت کے اس دور میں اور پرانے زمانے میں اسی کو کیا ہے ملک کہا جاتا تھا یا خلیفہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا رئیہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو اسطلاح کا معاملہ نہیں بات ہے معنویت کی جمہوریت کے ٹائٹل سے حکمرانی ہو اور ہو ظالمانہ تو وہ جتنا مرضی اس کے لیے جمہوریت کا رھڑورہ پیٹا جائے لیکن ہے وہ غلط اور ملک ہو لیکن ہے عدل و انصاف قائم کرنے والا یا عدل و انصاف کا نظام تو وہ کیا ہے درست ہے تو یہ بات صرف ملوک کے لفظ سے ملوکیت کے لفظ کو بدنام کرنا اور خلافت و ملوکیت کے نام پر مذکہ خیز قسم کی کتابیں لکھنا جن کو نہ عربی الفاظ کا پتہ نہ ان کے سیاسی مفاہیم کا پتہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو ایسے احمقوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تو سیرت البلو حکمرانوں کی سیرت اور کردار کیا ہو شاہ صاحب نے اس کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے چونکہ یہاں شاہ صاحب وہ اصول بیان کر رہے ہیں جو مسلم ہیں تمام مذاہب اور تمام دنیا کے نظام حیات میں عقلی طور پر بنائے گئے جتنے نظام حیات ہیں یا مذہبی اور الہی طور پر جتنے بنائے گئے نظام ہیں ان کے متفقہ و اصول شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں یہ بات لازمی ہے اگر ملک کے نظم و نسق کو درست طور پر چلانا ہے تو جسے حکمران بنایا جائے ملک بنایا جائے وہ متصفا بالاخلاق المرزیہ پسندیدہ اخلاق سے وہ متصف ہوئے دنیا بھر میں تمام اقوام میں جو اخلاق سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں جن اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے جن کو پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے ان اخلاق سے وہ لوگ متصف ہوں اگر وہ اعلی اخلاق جو تمام انسانیت میں تسلیم شدہ ہیں اگر کسی حکمران میں نہ پائے جائیں تو ایسا حکمران اس ریاست اور ملک پر بوجھ ہے مفت کا بوجھ ہے وہ صرف کھانے پینے کے دھندے میں مشغول ہے ملک اور ریاست کے اخراجات اس کو اوپر فضول ہو رہے ہیں اس میں وہ اخلاق ہی نہیں جس کی بنیاد پر ریاست کو حالتِ صحت میں ہونا چاہیے حالتِ مرض نہیں اور اگر خود وہ حکمران یہی ظلم کرنے لگ جائے تو اس سے بڑا بوجھ اور کیا ہوگا کسی ریاست پر اب شاہ صاحب نے یہاں کم از کم گیارہ اخلاق ایسے بیان کیے ہیں جو تمام انسانوں میں متفق علیہ ہیں ہر ریاست عقلی بنیادوں پر عقل ان پر دلالت کرتی ہے اور تمام امتِ آدم سے لے کر اب تک تمام کا ان پر اجماع ہے اجماعِ انسانیت ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا وہ بہادر اور دلیر ہونا چاہیے بزدل حکمران وہ ملک کا نظم و نسک نہیں چلا سکتے شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ شُجَاعًا اگر وہ حکمران بہادر نہیں ہے تو ضعف عن مقاومت المحاربین تو دشمنوں سے لڑائی لڑنے اور مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ جائے اور جب ریاست اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی وہ داخلی دشمن ہوں چور ڈاکو قاتل لٹیرے اینجی ملک کے اندر فساد پیدا کرنے والے ہوں محاربین یا باہر سے کوئی حملہ آور ہوں سامراجی ممالک اس ملک پر چڑھ دوڑ رہے ہوں تو اس کے مقابلے میں اگر وہ دلیری سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایک تو یہ کہ مقابلہ کرنے کی کمزوری پیدا ہو جائے گی اور دوسری بڑے اہم بات شاہ صاحب نے کہی وَلَن تَنظُرْ إِلَيْهِ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِعَيْنِ الْحَوَانِ عوام اس کو ذلک کی نظر سے دیکھیں اس کی کوئی وقت انسانی زندگی میں نہیں ہوگی عام معاشرے کے اندر ہم کسی انسان کے اندر بزدلی پائیں تو لوگ اس کو کمزوری کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ضلیل آدمی ہے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے اور اگر حکمران ایسا بزدل ہو کہ ذرا سا پٹاخا چلے اور چھپ جائے اس کے اندر جرت اور دلیری اور بہادری نہ ہو تو عوام بھی اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک تو دشمنوں کا مقابلہ اور جو کر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ نے پیچھے پڑا ہے کہ کسی ریاست کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہاں شریع لوگ جو انسانیت دشمن لوگ ہیں وہ اپنی اجتماعیت قائم کر کے لوگوں کا مال لوٹنے لگیں قاتل و غارتگری کرنے لگیں بد امنی پھیلائیں جتنے سوسائیٹی میں غلط لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر حکمران میں بہادری اور دلیری نہیں دوسری اہم ترین بات بہادری اور دلیری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے حلیمن وہ بردبار ہو ذرا ذرا سی بات پر اشتعال اور غصے کے اندر نہ آ جائے کیونکہ آدمی دلیر ہو اور پھر بردبار نہ ہو تو ہر جگہ پر بہادری کے نام پر بندوں کو خود مارنا شروع ہو جائے گا ظاہر ہے اتنی بڑی سوسائیٹی کے افراد کو لے کر ساتھ چلنا ہے تو جو اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو ان میں اس کو بردباری کا معاملہ کرے شاہ صاحب کہتے ہیں لَمْ يَكُنْ حَلِيمًا اگر وہ بردبار نہیں ہے حلیم نہیں ہے تو کَانَ يُحْلِكُهُمْ بِسَطْوَتِهِ تو خود عوام اسی کی شان و شوقت اور اسی کی بہادری کے زیر منقار ہو جائیں گے اور وہ خود لوگ اس کی وجہ سے حلاق ہو جائیں گے باہر سے دشمن تو آ کر کیا حلاق کرے گا وہ خود اپنی بہادری دکھانے کے لئے عوام پر ظلم و ستم مسلک کرنے کے لئے کو کیا تباہی بربادی اتار دے گا مقصد تو ریاست کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کے مسائل حل کرنا ہے نہ کہ بہادری کی بنیاد پر وہاں کے لوگوں کو خود حکمران مسئبت بن جائے تیسری ایک اور بات نشاہ صاحب نے کہی کہ اس کے لئے بنیادی خلق یہ ہے کہ وہ حکیما حکیم ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو اور حکمت کی تعریف کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے بات ہو چکی ہے اس وقت کہ حکمت کہتے ہیں اپنے گرد و پیش کے بنیادی حقائق اور جو امور ہیں ان کا حقیقت میں جیسا کہ وہ ہیں اس کی معلومات حاصل کرنا معرفت حاصل کرنا اور پھر دستیاب معاملات اور امور کو اس طریقے سے حل کرنا کہ جس سے زیادہ سے زیادہ سوسائیٹی کے لئے فائدہ ہوئی تو یہ حکمت کے بنیادی اساسی اصولوں میں سے ہیں تو وہ حکیم ہو حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہو حکمت عملی اپنائے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر وہ حکیم نہیں ہے حکمت کا معاملہ نہیں ہے تو وہ سوسائیٹی کے لئے اچھی اور امدہ تدابیر نئی سے نئی تخلیق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا حکمران کو تو دستیاب حالات کے مطابق اپنی سوسائیٹی کو ترقی یافتہ بنانے کے لئے نئی سے نئی تدبیرات نئی سے نئی طریقے نئی سے نئی چیزیں اسے تخلیق کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس کے اندر خود تخلیقی صلاحیت نہیں وہ قودن بے وقوف اور احمق جانتا ہی نہیں ہے کہ بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو کس حکمت عملی کے تحت حل کرنا ہے طریقہ کاری نہیں آتا کوئی اچھی اور امدہ تدبیر یا طریقہ کار یا اچھا اور امدہ سسٹم بنانے کی اہلیت سے محلوم ہوگا تو سوسائیٹی حالت صحت میں ہوگی یا حالت مرض میں سوسائیٹی میں مرض کی حالت پیدا ہو جائے گی تین باتیں چوتھی بات یہ کہ یکون عاقلا اقل مند بھی ہو بے وقوف اور احمق نہیں اقل سے فارغ نہیں ہو جس نے کبھی کتاب پڑھ کر نہیں دیکھی جس نے کبھی اقل کا استعمال نہیں کیا وہ بچارہ حکمران بنے گا تو اس کی بے اقلی کے نتیجے میں لوگ اس کا مزاق بڑھائیں گے اقل مند ہو اقل والے کی عزت کی جاتی ہے بے وقوف اور احمق کی عزت کہاں ہوتی ہے یہ وہ عالی اخلاق میں سے ہے جس پر تمام دنیا کے انسانوں کا اتفاق بالغن بالغ ہونا چاہئیے بچو بڑھانو ہے اپنا حکمران نہ بنا لیا جائے جس کو آنے جانے کی کوئی صلحیت نہیں طور پر کھیلنا ہے تو کھیل تماشا ہے ملک کا ریاستی نظم و نسق چلانا ہے تو اس کے لیے وہ ہو جو تمام امور کو درست طور پر چلانے کی اہلیت کا حامل ہو درجہ بلوغ تک پہنچ چکا ہو اور ایک بلوغ تو جسمانی ہے اور جسمانی بلوغ کے لیے تو کیا ہے شریعت کے اندر ہے وہ پندرہ سولہ یا اٹھارہ سال کے عمر ہے اور ایک بلوغ ذہنی ہے کہ ذہنی طور پر بھی بالغ ہو ذہنی طور پر بالغ نہیں ہے جسمانی طور پر تو ہٹا کٹا موٹا پلاوہ ہے لیکن دماغ ابھی تک اس کا کیا ہے ویسا کہا ویسا ہی ہے ذہن اس کا کمزور ہے وہاں اس کے اندر بالغ نظری نہیں پیدا ہوئی تو وہ بھی کہا ہے حکمران بنے گا تو اسی طرح کی خرابیاں پیدا کرے گا حرن آزاد ہونا چاہیے اس کے اندر آزادی اور حریت غلام نہیں غلام دنیا میں حکمرانی کے قابل نہیں ہوتا جو دوسروں کا غلام ہے اس کی اپنی مرضی کیا ہے اور اگر وہ پوری ریاست کا سربراہ بن جائے گا تو غلامی ہی مسلط کرے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں غلام وہ ہے جو اپنی رائے سے خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور آزاد وہ ہے جو اپنی رائے سے خود فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہے اب جن حکمرانوں کو باہر سے ڈکٹیٹ کرایا جائے اور جو دوسروں کے لئے آلائی کاری کا کردار ادا کریں وہ ہر کہاں سے ہیں وہ تو کیا ہیں غلام ہیں غلامانہ ذہنیت سوسائٹی کے اندر غلامی ہی پیدا کرے گی زکرن ایک اور بنیادی بس بیان کیا کہ وہ مرد ہونا چاہیے مرد ہونا لازمی اور ضروری اس لیے ہے کہ وہ پورے ملک کے نظم و نسک کے لیے جس اونچے درجے کی فعالی قوت کی ضرورت ہے وہ مرد میں ہوتی ہے عورت انفعالی مزاج رکھتی ہے وہ بڑی جلدی جذبات کا شکار ہو جاتی ہے اس کے دماغ کا ہجم بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی کمزور ہوتی ہے اس لیے ایسی ریاست میں جس میں آلہ درجے کا نظم و نسک اور خاص طور پر جہاں صدارتی نظام ہے جہاں ایک فرد ہنجی اپنے آزادی اور حریت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے وہاں کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا سربراہ مرد ہو تاکہ وہ بنیادی طور پر درست فیصلے کرنے کی اہلیت کا حامل ہو ہاں جہاں سارے ناقص لوگ ہیں اور جہاں کسی اجتماعیت یا پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پر نظم و نسک چل رہا ہے جہاں ادارے فیصلے کرتے ہیں تو وہاں اگر عورت بھی ہو اس کو شاہ صاحب نے مدن ناقصہ کہا ہے وہاں ان مدن ناقصہ کے اندر عورت بھی کہا ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن جہاں نظم و نسک مکمل طور پر کسی سوسائیٹی کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانے کا ہے وہاں حکمران کے لیے زاکران اس کا مرد ہونا لازمی اور ضروری ہے نمبر آٹھ وہ اپنی رائے بھی رکھتا ہو یہ نہ ہو کہ ایک مشیر نے کہہ دیا تو ادھر چلا گیا اس کی رائے کی طرف چلا گیا دوسرے نے کہا تو ادھر چلا گیا اپنی سوچ سمجھ کر تمام آراء آنے کے بعد اپنی ذاتی تحقیق و تجزیے سے ایک رائے رکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے رائے قائم کرنا یہ لیڈرشپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے جس کی اپنی رائے نہیں ہے لائی لگ ہے ادھر والے نے کہا ادھر چلا گیا دوسرے نے کہا اس نے چلا گیا تیسرے نے کہا وہ چلا گیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے نہ یہ کہ بے وقوف لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے اس لیے کہ بے وقوف ادھر لے جا رہے ہیں کسی کھائی میں ایک بھیڑ کہیں کھائی میں چلانگ لگائے تو دوسری بھی چلانگ لگتی ہیں کیونکہ وہ لائی لگ ہے پیچھے لگ گئی بس یہ ایک گیا دوسرے بھی ساتھی چلا جائے نہیں وہ سربراہ اپنی رائے رکھتا ہو اور اصابت رائے کی بنیاد پر ملکی نظم و نسک چلائے اگر رائے بنانے کی اہلیت نہیں ہے رائے سازی کی صلاحیت نہیں ہے تو اس ملکی نظم و نسک نہیں چلا سکتا ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا رائے والا بھی ہو وَصَّمْعِنْ وَبَصَرٍ وَلُّتْقٍ سننے والا بھی ہو بوڑا ہے تو بشارہ وہ حکمران بن جائے گا تو کیا کرے گا ہنجی آنکھوں سے اندہ ہے نابینہ ہے تو وہ حکمرانی کا کردار کیا ادا کرے گا وَلُّتْقٍ بولنے والا ہو گفتگو پر اسے کمانڈ ہو بات چیت جو سمجھانا چاہتا ہے اس کو سمجھا سکے اگر کسی مجمع میں وہ گفتگو ہی نہیں کر سکتا بات ہی نہیں کرتا اپنا موقف ہی نہیں پیش کر سکتا اور وہاں اس کو پرچیاں دیکھنی پڑتی ہیں کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں دوسروں کی ڈکٹیشن دیکھنی پڑتی ہیں دوسروں کے لقمیں قبول کرنے پڑتے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق کرے گا تباہ و بربادی کرے گا نتقِ بولنے اور گفتگو صلاحیت ہو گونگا بہرہ ہنجی کوئی بھی دنیا میں ایسا حکوران آ جائے تو بچارہ ملک اور قوم کے لئے تباہ بربادی کا باعث بنے گا نومی بادشاہ صاحب نے کہی مِمَّن سَلَّمَ النَّاسُ شَرْفَهُ وَشَرْفَ قُوْمِهِ وہ کہ انسانیت اس کا احترام بھی کرتی ہے اس کی عالی اخلاق کی وجہ سے اس کا بھی اور وہ جس جماعت کا نمائندہ بن کر آیا ہے جس قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہے تو اس قوم کو بھی وہ عزت والا دیکھیں جو لوگ چور ڈاکو لٹیرے ان کی کیا عزت ہوتی ہے چوروں کو لوگ مجبوری سے مانتے ہیں لٹیروں کو مافیاز کو کیا ہے وہ سوسائیٹی کے اندر کیا ہے بہت ہی پستی کی حالت میں دیکھتے ہیں تو عوام کے اندر اس کی اس کے خاندان کی شرافت اور عظمت تسلیم شدہ ہو کہ یہ لوگ فراد نہیں کرتے یہ دھوکہ نہیں کرتے یہاں صرف نسلی بات نہیں ہے بلکہ ان کے کردار اور عمل کی شرافت جو ہے انہا اکرمکو انداللہ اتقاکم کہ جو زیادہ سوسائیٹی کے لئے خیرخواہ ہے سوسائیٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا پچھلی تاریخ اس کی قوم کی ترقی اور کامیابی کی ہے تو وہ تسلیم شدہ ہو لوگوں میں اور پھر اس کی مزید وضاحت اگلے اس میں کہی رعو منہو ومن آبائہی المعاصر الحمیدہ اس فرد میں بھی اور اس کے آباؤ اجداد کے اندر بھی عالی اخلاق کا تجربہ ہو چکا ہوا تجربہ ہی نہیں اس کا ہوا جس کے بارے میں فتح ہی نہیں کہ عالی اخلاق ہیں یا پست اخلاق ہیں بد کردار ہے یا کیسا ہے اب ملمہ کاری سے آپ کے سامنے بڑے اچھے دعوے کر رہا ہے لیکن اس کے جس اجتماعیت سے وہ تعلق رکھتا ہے جس آباؤ اجداد سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے چول ڈاکو لٹے رہے ہیں اس پارٹی کا پورا تسلسل ہی پچھلے سو سال سے لوٹ مار کرنے کا غداری کا انگریزوں کی اجنٹی کا ہے تو معاصر حمیدہ اس میں بھی نہیں اور اس کے آباؤ اجداد میں بھی نہیں تو وہ سوسائیٹی کے لیے کیا کرے گا یہ کچھ تباہی بربادی کا کام کرے گا جیسا کہ پاکستانی حکمران سو سال سے کر رہے ہیں اور گیارویں اور آخری بات شاہ صاحب نے یہ کہی کہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ آدمی اگر حکمران بن گیا تو لا یعلو جہدن فی اصلاح المدینہ مملکت کو درست کرنے میں یہ کسی قسم کی کوئی کوتہ ہی نہیں کرے گا مسلسل جد جہد اور کام کر کے سوسائیٹی کو ترقی دینے کے لیے ممکن حد تک کردار ادا کرے گا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتہ ہی نہیں کرے گا پڑا سوتا رہے کھاتا رہے اور کھانے پینے کے اندر ہی سارا کام وقت گزار دے کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر نہ ہو تو وہ حکمران بنے گا تو ملک اور سوسائیٹی کے لیے تباہی بربادی کا باعث بنے گا گیارہ بنیادی اساسی اصول بیان کیے ہیں جس سربراہ مملکت میں جس ملک میں جس صدر یا وزیر آزم میں یہ امور موجود ہیں تو وہ گویا کہ اس سوسائیٹی کی اصلاح اور اس ملک کی درستگی کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اگر ان میں کسی میں بھی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک اور ریاست کا اللہ ہی حافظ شاہ صاحب نے کہا یہ جتنی میں نے باتیں کہیں ہیں یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر عقل دلالت کرتی ہے عقل تقاضہ کرتی ہے یہ عقلی امور ہے کہ جو کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اور نہ صرف عقلی بات ہے بلکہ نقلی بات اس حوالے سے ہے کہ اجماعت علیہ امم من بنی آدم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کی امتیں قومیں ریاستیں ان تمام کا اجماع ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے اجماع امت ہے اجماع انسانیت ہے کہ وہ یہ اخلاق حکمران کے لیے ضروری چاہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کے باوجود کہ تباعد بلدانہم و اختلاف عدیانہم کہ ان کے علاقے اور ریاستے ان کے برعظم اور ان کے شہر دور دراز واقع ہیں کہاں اندلس ہے اور کہاں چین کے دور دراز کے علاقے ہیں اور کہاں بحر القاہل کے کنارے بنگال ہے اس تمام ممالک کے درمیان میں ہر ملک اور شہر میں ریاستوں کے سربراہوں کے لیے یہ بات متفق ہے اور و اختلاف عدیانہم باوجود اس بات کے کہ کتنے ہی سیکڑوں مذاہب اور کتنے ہی ان خیالات اور تصورات رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ان امور پر متفق ہیں کہ ریاست کا سربراہ اس کے لیے یہ گیارہ امور ہونے چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے کہ اس لیے کہ ان تمام کا یہ اجماعی احساس ہے کہ حکمران بنانے کی جو اصل پیش نظر مسلحت ہے جو ہمیں مقصود مسلحت ہے وہ ان اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی حکمران ملک کی نظم و نصق اور ریاستی درستگی کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اگر وہ یہ ہنجی نہیں کام کر سکتا یہ اخلاق اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس سوسائیٹی کے لیے ایک بہتر کردار ادا نہیں کر سکتا شاہ صاحب کہتے اگر ان گیارہ امور میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں ہوگا کوئی ایک خلق نہیں ہوگا کوئی ایک صلاحیت اس کے اندر حکمران میں نہیں ہوگی تو رعوہ خلاف ما یم بغی تو لوگ دیکھیں گے کہ اس حکمران بنانے سے جو مقصد تھا اس کا بالکل الٹ ہو گیا ہنجی سوسائیٹی ترقی نہیں کر رہے سوسائیٹی کے وہ پہلو جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ان میں امراض پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گئی اور ایستہ ایستہ ہوگا یہ لوگوں کے دل اس کو ناپسند کرنے لگیں گے اور اگر خاموش رہیں گے لوگ تو غیض و غضب سے خاموش رہیں گے کہ کر کچھ نہیں سکتے وہ چوروں ڈاکوں کا مافیا بن کر لٹیرے بن کر ملک اور قوم کے لیے مسلط ہو گئے تو جو لوگ یا تو خاموش رہیں گے تو غصے اندر یا اندر اپنے آپ کو ہی کہہ برا بھلا کہتے رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی ورنہ تو اپنے اظہار کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ غلط قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہو گئے اب جب ان اخلاق کا حامل اور ان بنیادی رویوں کا حامل حکمران بن جائے بنے گا کیسے اس کے لیے مولانا سندھی نے یہاں پر بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے کہ مختلف ریاستوں اور ممالک کے تحریل و تجزیع اور جغرافیائی محلے وقوع کے مختلف ہونے سے اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں یہاں مولانا سندھی نے سیاسیات کے تین بنیادی دائرے بیان کیے ہیں اس کے بغیر یہ باپ درست اور آزروے سمجھ میں نہیں آئے گا مولانا سندھی نے کہا دیکھو ایک ریاست ایک علاقے کے اندر ایک ہی قوم ایک ہی نسل ایک ہی زبان ایک ہی مذہب یا دین رکھنے والی ایک قوم موجود ہے جس قوم میں لوگوں کی زبان بھی ایک ہے مذہب بھی ایک ہے جغرافیہ محلے وقوع بھی جغرافیائی محلے وقوع بھی ایک ہے وہاں ریاستیں جو مضبوط وجود میں آتی ہیں ان کا جو حکمران بنتا ہے ان اخلاق پر وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اصول پر بنتا ہے وہاں چونکہ نسل ایک ہے تو نسلوں کو اپنے ہم نسل پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے وہ اپنی نسلوں میں اور اپنی سوسائٹی میں جو سب سے اعلی اخلاق کا حامل فرد ہوتا ہے اس کو اپنا سربراہ بنتا ہے جماعتی نظام کے تحت اس کو جدید استعلاع میں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ صدر یا سربراہ کہا جاتا ہے جیسے مختلف یہاں کے ان ممالک میں جہاں ایک نسل کا ہی تقریباً سوسائٹی پر قبضہ ہے تو پرانے زمانے میں اس کے لئے ملک کا لفظ استعمال کیا گیا یا خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ایک جماعت جو ایک نظریے پر بنے ایک سوچ پر بنے ایک دین کو اپنا قومی دین پرار دے لے اور اس کے مطابق اپنا نظام بنائے تو وہ ریاست کی تشکیل کا سب سے مضبوط ترین سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ہم نسل ہم زبان اور ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اعتماد بڑھتا ہے اعتماد کی اساس پر ریاست وجود میں آتی ہے اور جو ریاست کا سربراہ ہے وہ اپنی نسل کے تمام لوگوں کو اپنی اولاد سمجھتا ہے وہ اولاد کے نقطہ نظر سے ان کی اصلاح اور خیقہی کے اقدامات کرتا ہے اور عام طور پر ایسے فرد کو لوگ اپنا سربراہ بناتے ہیں جو اس خاندان کا یا نسل کا کیا سب سے بہادر اور دلیر اور اچھا اور بزرگ ترین فرد ہوتا ہے اس کا احترام موجود ہوتا ہے اس نسل میں تو وہ بھی اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی عوام کو اپنی اولاد سمجھتا ہے وہاں کا نظم و نسک سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا ہوتا ہے مولانا سندھی نے کہا کہ اس کی سب سے بہترین مثال دنیا میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کا دور ہے یا مسلمانوں کی خلافت کا دور ہے جس میں قریش حکمران رہے وہ قریش چاہے بنو عمیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں یا خلافت راشدہ کے ہوں یہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ پارٹی کے سربراہی جو ایک فرد کو انہوں نے سونپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں تو انہوں نے پورے عرب علاقوں میں عالمگیر بہترین نظام بنا کر اس کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی ممالک فتح کیے وہاں وہاں کے لوگوں کو تربیت دے کر وہاں کا سربراہ بنایا ایک حقیقی باپ کا کردار ادا کیا ایران پر قبضہ کیا تو ایران ہی کے تربیت یافتہ فرد جو حضور کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کا گورنر بنایا اور پھر اسی طریقے سے جہاں جہاں بھی گئے انہی علاقے کے لوگوں کو ان کی آزادی اور حریت کا نظم و نسک چلانے کے لیے انسانیت کے اصولوں پر کردار ادا کیا تو جن جن ریاستوں میں ون پارٹی سسٹم اور وہاں ہوتا بھی ون پارٹی سسٹم ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی اور نسل نہیں کوئی اور زبان بولنے والے نہیں کوئی اور تہذیب و ثقافت سے تعلق نہیں رکھتے وہ ان کے ہاں ون پارٹی سسٹم اور پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر نظم و نسک چلتا ہے وہ قوم ترقی کے منازل تیہ کر دیں نمبر ایک دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ایسا جغرافیہی محل وقوع ہے کہ جہاں ایک ہی نسل ایک ہی زبان اور ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں ہیں مختلف نسلیں ہیں مختلف مذائب ہیں مختلف عدیان ہیں مختلف تہذیبیں اور سناخت ہیں نسلیں بھی مختلف ہیں تو وہاں جو نظام وجود میں آتا ہے وہ ہر نسل کی اجتماعیت کے تناظر میں اور ہر جماعت کی ضروریات کے تقاضوں میں کانگریس کے حصول پر نظام بنتا ہے اور ایسا نظام جمہوری نظام کہلاتا ہے جمہوریت اسی بنیاد پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مختلف نسلیں مل کر اپنی اجتماعیت قائم کریں کیونکہ ان نسلوں میں نسلی تعلق کی وجہ سے یا زبان کے تعلق کی وجہ سے اعتماد کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک ہم نسل اور ہم زبان یا ہم مذہب کی وجہ سے ہوتی اس لیے تمام قوموں کے جو نمائندے ہیں ہر نسل کے ان کی اپنی تعداد اور اپنی صلاحیت یا استعداد کی اور بہارت کی بنیاد پر وہ اپنے اپنے نقابہ منتخب کرتے ہیں اور ان کی اس اجتماعیت سے ان ممبران کی اجتماعیت سے وہ نظم و نسل چلایا جاتا ہے اس کے مطابق اجتماعیت قائم ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی اصول تیہ کیا جاتا ہے کہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر نسلی امتیاز مذہبی امتیاز اور باقی شناک سے ہٹ کر تمام لوگوں کے لیے عدل و مذہبات کے لیے یقصہ مواقع پیدا کر کے سوسائیٹی کا سسٹم قائم کیا جائے جو جمہوریت کی بریادی روح عدل ہے ایسے معاشرے کے اندر دو جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں تین جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں حضب اختلاف بھی ہو سکتی ہے کہ جو مختلف معاملات کے اندر اختلافی امور کو بیان کر کے اپنی رائے کا اظہار کرے لیکن وہ بھی ایک فورم پر ایک جگہ پر کہ جہاں مل جل کر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے انسان ہنجی اجتماعی نظم و نسخ کے تحت کردار ادا کرے یہ دوسرا طریقہ کار جو ہے یہ ان ممالک اور معاشروں میں قائم ہوتا ہے جہاں اس طریقے سے ہنجی زبان کی اکسانیت نہیں ہوتی نسلی اکسانیت نہیں ہوتی مذہبی اکسانیت نہیں ہوتی اور اگر یہ بھی عدل کے اصول پر ہو تو ایسی جمہوریت یا ایسا پارلیمانی نظام جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد پر سوسائیٹی آگے بڑھ سکتی ہے لیکن جتنی زیادہ ترقی آفتہ وہ ریاستیں آگے بڑھتی ہیں جہاں پارٹی ڈکٹریلشپ ہو وہاں جمہوریت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا کیوں آپ نے پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور وہاں اختلافی امور زیادہ پھیل جاتے ہیں اور وہ اختلافی امور زیادہ ہوتے ہیں تو فیصلہ سازی میں تاخیر ہوتی ہے فیصلے کے اندر آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے تو کبھی اکثریت ادھر چلی گی کبھی ادھر چلی گی کبھی ادھر تو بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان تمام کی ترقیات کی ریشو اور جنہوں نے ڈکٹریلشپ کے تحت ترقی کی ہے ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے اگر جمہوریت کے نام پر یورپ کے تمام ممالک میں جہاں جہاں انہوں نے آگے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے تو وہ دھائی سو سال میں اگر انہوں نے ترقی کی ہے تو چائنہ اور روس نے پچاس سار ستر سالوں میں وہ ترقی کا منظم حاصل کر لیا پارٹی ڈکٹریلشپ کے حصول پر تو یہ دو فرق تیسرا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ حکومت کا وہ ظالمانہ طریقہ ہے کہ کوئی ایک طبقہ کوئی ایک مافیا کوئی گروہ لوپ زود کرنے والا وہ ہیلو بہانوں اور طریقوں سے اس نے ریاست پر قبضہ کر لیا ناجائز اور اس کے بعد اپنا نظم و نص قائم کر لیا تو حکومت تو قائم ہو جائے گی حکومت تو ہوگی لیکن وہ حکومت ظالمانہ ہوگی وہ اپنے مفادات کے لیے کردار ادا کرے گی اس کے خلاف بغاوت کرنا اس کے خلاف عدل و انصاف کے لیے اٹھ کڑا ہونا اس کے خلاف جد جہد اور کوشش کرنا یہ عوام کا بنیادی حق ہے تو ملک کے نظم و نص چلانے کے تین طریقے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہی غلط طریقہ کار ہے جو یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے نتیجے میں آج ان ستر سالوں سے جوتے کھا رہے ہیں ہندستان ایک ایسا ملک ہے یا یہ پاکستان بھی جو بنا لیا یہ بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت ساری نسلیں بستی ہیں جس میں بہت سارے مذاہب ہیں جس میں بہت ساری بولیاں اور تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں اب یہاں ہمارے مولوی بڑا شور بچاتے ہیں خلافت راجدہ کا نظام لائیں گے خلافت راجدہ کا نظام جس سوسائیٹی میں تہا وہاں ایک نسل ایک مذہب اور ایک شناخت رکھنے والے لوگ موجود تھے ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات وہاں پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر خلیفہ بھک جو فیصلہ کرتا ہے تمام لوگوں کو منظور ہے کہ تمہارے ہاں ایسے ہے تمہاری تو زبان یہاں سے چلو ہنجی تھوڑے سے فاصلے پر تو تمہاری بولی بدل جاتی ہے کہیں پشتو بولی جاری ہے کہیں بلوچی بولی جاری ہے کہیں پختون بولی جاری ہے کہیں سندھی بولی جاری ہے کہیں ہنجی اردو ہے کہیں پنجابی اور سرائکی اور پھوٹو آرہی ہے زبانیں مختلف نسلیں مختلف مذاہب مختلف اور اگر متحدہ ہندوستان کو دیکھو تو افغانستان سے شروع ہو اور بنگال تک کتنی زبانیں مختلف ہیں اور کتنی تہذیبیں ہیں اور کتنی شرابتیں ہیں کتنے مذاہب ہیں یہاں تو اگر نظم و نصق قائم ہونا تھا تو دراصل دوسرے انداز میں کانگریس کے حصول پر کہ تمام لوگوں کی اجتماعیتیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اکٹھی ہوں اور عدل کے حصول پر اور امن کے حصول پر اپنے ریاستی نظام کی تشکیل کریں ہم نے وہاں کہا کہ اس ریاست میں ہم عربوں والا نظام قائم کریں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خلافت راشدہ آئی اور نہ وہ جو جمہوریت جس کی بنیاد پر دنیا میں ناقص ممالک نے اپنے نظام بنائے تھے نگو رہی اندستان والوں نے تو ٹھنٹا ختم کر دیا انہوں نے کہا نہ ہم ہندو مذہب نہ مسلمان مذہب نہ لینا نہ دینا ہم نے تو سیکولر جمہوریت کی بنیاد پر کہا ہے سسٹم اور نظام چلانا ہے جو امن قائم کرے اور معاشی ترقی کے لئے کردار ادا کرے اس لئے یکسوی کے ساتھ وہ اس جمہوریت کے اوپر چل رہے ہیں ہمیں چار دن کے بعد اس جمہوریت میں اسلام کا بھی پنچ لگانا ہوتا ہے یا اسلام کو جمہوریت کی طرف لانا ہوتا ہے جمہوریت کو اسلامی بنانا ہوتا ہے تو ڈوڑ کاں بن گئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم ہاں جی ہر طرح کی مصیبت کے اندر مقتلہ نہ اسلام ہے نہ جمہوریت جمہوریت کے اپنے اصول اور تقاضے ہیں کہ تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلنا اور اسلام کے اپنے تقاضے ہیں تو ہم کبھی اسلامی شوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں کبھی اسلامی سرمایہ داری کی مہیشت کی بات کرتے ہیں اور کبھی کوئی اور راہ گلابن لگ جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا کبھی کہتے ہیں کہ سود کو ختم کرنا اسلام کا حکم ہے اس لئے اس کو ختم سود کا نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے کوئی نظریہ پر اتفاق ہی نہیں ہے کسی بات پر متفق نہیں ہے کہ ریاست کے سربراہ کون ہونا چاہیے اور اسی شور شرابے میں ان ستر سالوں میں جتنے حکمران آئے ہیں اول سے لے کر آخر تک ان گیارہ اخلاق میں اکثریت سے آ رہی ہیں حقل سے فارغ رائے دینے سے فارغ آزادی اور حریت سے محروم اور ذہنی بلوغیت اور حکمت اور بردواری نام کی تو کوئی چیز کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اشتعال انگیزی کے لڑائی بڑائی کے قتل و غارتگری کے سوسائیٹی میں تباہی بربادی کے مافیاز کی سرپرستی کرنے کے اور کیا کردار رہا ہے تو حقائق کی بنیاد پر نہیں معاملہ بلکہ کیا ہے خواہشات کی بنیاد پر غلام ریاست کے غلام لوگ غلام حکمران وہ کردار رہا کیا کریں گے غلامی ملائی کریں گے لیکن جس ریاست میں ان گیارہ اخلاق کے حامل حکمران ان اصولوں اور ضابطوں خواہ جمہوریت کے حقیقی جمہوریت کی احساس پر یا ایک ایسی ریاست میں جہاں ایک ہی قوم اور نسل نے ایک مذہب کو اپنا کر ایک دین کی بنیادی احساسیات کو اپنا کر ان تمام اخلاق کو قبول کر لیا اس کی بنیاد پر اپنے افراد بنا لیئے وہ کمیاب ایسا حکمران منتخب ہو گیا جس کے اندر یہ گارہ اخلاق پائے جاتے ہیں تو اب ایسی حکومت کے لیے اتھارٹی کا ہونا اس کے روب کا ہونا ضروری ہے اگر حکومت کے اندر اتھارٹی نہیں ہے اپنی بات منوانے کی اہلیت نہیں ہے اس کے اندر جاہو برتبط اور اس کی حرمت اور عزت نہیں ہے تو وہ فیصلے کیا منوائی ہیں وہ انتظامی فیصلے جاری بھی کرے تو اس کے فیصلوں کا مزاق اڑایا جائے گا اس کے فیصلوں پر عمل درامد نہیں ہوگا نظم و نسک اس کے مطابق قائم نہیں ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں لابدہ للملک من انشاء جاہی فی قلوب رعیتی کہ وہ جاہو برتبط روب داپ پیدا کرے عوام کے دلوں پر کیونکہ اگر عوام کے دلوں پر روب نہیں ہے اس کی اتھارٹی کی حیثیت نہیں مانی جا رہی تو اس کے حکامات کو لوگ ہوا میں اڑا دیں گے چول ڈاکو خاص طور پر اور نہ صرف اپنی جاہو مرتبط اور اپنا روب لوگوں پر پیدا کرے بلکہ حفظہو اپنے اس روب کی حفاظت کرے اس کی حفاظت کرے اور وَتَدَارُقِ الْخَادِشَاتِ لَهُ بِتَدْبِیرَاتٍ مُنَاسِبَتٍ اس میں جتنے خدشات پیدا کرنے والے لوگ ہوں جتنی جہاں جہاں پانی مرنے کا اندیشہ ہو حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے کا تو اس کو ایک مختلف قسم کی تدبیریں کر کے اس کا تدارک کرنا لازمی اور ضروری ہے اور یہ حالات و واقعات اور مواقع کے اعتبار سے ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر شام امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آج کل ہر صحافی اخبار نویز ہیں جب کہیں کچھ لکھنا ہوتا ہے اور کچھ بات نہ ملے تو عمر فاروق کا قصہ ضرور سنائیں گے عمر فاروق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا عمر فاروق کے ساتھ جو پوری پارٹی اور اجتماعیت اور وہاں کا جو جغرافیائی محل وقوع اور وہاں کی جتنی صورتحال تھی پارٹی کے معاملات وہ سب نظر انداز خالی ایک عمر کو لے کر کسی حکمران پر تنقید کریں گے یا کسی فرض پر تنقید کریں گے یہ کالم نگاروں کو بہت زیادہ مرض لاحق ہے اور ان تخیلات کی بنیاد پر تخیلاتی عوام پیدا کر رہے ہیں صحافی یہ لوگ جن کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ درویش آدمی روب پارٹی ان کا احترام کرتی ہے وہ اگر کچھی ایٹ کے اوپر سر رکھ کر سو رہے ہیں تو تب بھی تمام لوگوں کے دلوں پر عمر کا روب ہے کس رہا ایران کا نمائندہ باتچیت سفیر کر آتا ہے اور آ کر اگر وہاں پوچھتا ہے مدینے میں کہ بھی تمہارا حکمران کا ہے انہوں نے کہا ہوگا مسجد میں مسجد میں گئے انہوں نے کہا مسجد میں تو نہیں ہے وہ تو بار کہیں جنگل میں گئے وہاں پہنچا تو ایک درخت کے نیچے دوپیر کے وقت ہنجی اینٹ نیچے رکھے ہوئے اور قیلولہ فرما رہے ہیں دوپیر لیکن وہ سفیر پر روب اتنا ہے کہ عمر فاروق کے چہرے پر دیکھ کر کیا ہے کپ کپ ہی اس پر تاری ہے آپ دیکھئے کہ وہ روب قدرتی جو عمر فاروق پر ہے کیا دنیا بھر کے سارے حکمرانوں کو قیامت تک یہ روب خود بخود مل جائے گا عمر کے قصے کہانیاں تو سنانے آسان ہیں عمر فاروق اپنے لئے سادہ لباس سادہ غزہ سب کچھ ان کو شکایت پہنچی گئے یہ امیر معاویہ جو شام کے گورنر ہیں وہ بہت امدہ لباس پہنتے ہیں نفیس ململ کا لباس پہنتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہیں ان کے دونوں طرف گھوڑے کی لگاموں کو پکڑنے والے خادم ساتھ ہوتے ہیں سیکولٹی کے بندے بھی چاروں طرف ان کے پاس ہوتے ہیں مسلح تو وہ تو بڑے ایران اور روم کے شہنشاہوں کی طرح وہاں حکورانی فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق کو یہ شکایت پہنچی حضرت عمر نے بلا لیا جس گورنر کی شکایت لگتی تھی بلا لیتے ہیں ہاں بھی تمہارے اوپر یہ الزامات ہیں کہ تم وہاں یہ کام کرتے ہو تم نے اپنے دفتر کے پار باہر ایک دربان بھی مقرر کیا ہے بغیر اجازت کے کوئی آدمی تمہارے اندر وہاں دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا عوام کے راستے میں اور تمہارے درمیان تم نے رکاوٹ کھڑی کر لی فلاں 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 جو امیر معاویہ سے پوچھا کہ آپ ہی یہ کیوں کرتے ہیں امیر معاویہ نے کہا بات یہ کہ میں جیس جگہ پر رہتا ہوں شام یہ دشمن کی سرحد کے قریب ہے کسرا اور قیسر خاص طور پر قیسر کی حکمرانی وہاں شام سے انہی سے چھینی تھی حکومت تو وہ وہاں ان کے قریب رہتا ہوں اور ان پر روب داب رکھنے کے لیے یہ میں سارے اقلامات کرتا ہوں جب وہاں میں سادہ سا کپڑے پھٹے پرانے سے پہن کر پھروں گا تو لوگ کیا کہیں گے وہاں کے لوگوں میں کیا ہوگا کیا حیثیت ہے جب روب نہیں ہوگا تو دشمن کیا ہے عزت نہیں کرے گا اس کے لیے پروٹیکول چاہیے اس کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے اس کے لیے فلاں فلاں عمر فاروق نے ساری تفصیل سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم درست کرتے ہو نظم و نسک اور انتظام کا معاملہ آیا تو وہاں بھی حضرت عمر فاروق کے فیصلوں کو بنیاد بنایا حضرت عمیر معاویہ نے ہم جی باصلاحیت انتظامی صلاحیت کے لوگوں کو گورنر مقرر کیا حضرت عمر نے بڑے نیک قسم کے لوگ جو ہے نا کوفار بسرا میں عمیر معاویہ تو سیاسی آجمی تھے سیاسی خاندان کے پر تھے نظم و نسک کی آلہ صلاحیت رکھتے تھے اس لیے ان کو وہاں گورنر مقرر کیا عمر بن العاص مصر کا گورنر مقرر کیا مجال ہے مصر کے اندر کسی قسم کی کوئی بیچے نہیں ہو سکے لیکن نیک لوگ کچھ جو ہے ہنجی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طریقے سے اور ایک دو بزرگ جو ہیں حضرت سعاد ہیں ان کو وہاں کوفہ کا گورنر بنا دیا تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے لوگوں کو ریایت کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں یا چھوڑو ان کو عوام کے ساتھ ذرا سختی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ چڑھتے چڑھتے انہوں نے سعاد کے اوپر الزام لگایا کوہے والا انہیں ان کو نماز نہیں پڑھانی آتی تو جب حکمران کا روب نہیں ہوتا تو پھر جھوٹے سچے الزام لگائے جاتے ہیں حضرت عمر نے انہیں بلا لیا ان سے پوچھا کہ یہ الزامات کیا ہیں انہوں نے حقائق بیان کیا جھوٹے الزامات تھے سارے کے سارے حضرت عمر نے میٹنگ بلائی کہ میں کسی نیک آدمی کو جو ولی آدمی ہوتا ہے عبارت گزار ہوتا ہے اس کو میں گورنر مقرر کرتا ہوں تو وہاں بدنظمی رہتی ہے اور کسی دلیر اور منتظم آدمی کو وہاں مقرر کرتا ہوں جو زیادہ عبارت گزار نہیں ہوتا تو وہاں نظر انہوں کا چاکا ہی ہوتا ہے تو میں تو چکر میں فس گیا کہ کیسے کیا جائے تو تمام کی مشابرت سے یہ تیہ ہوا کہ گورنر نظم و نسک چلانے کے لیے یا نمازیں پڑھانے کے لیے تصمیہ بھوانے کے لیے گورنر مقرر کیا جا رہا ہے یا سیاسی نظم و نسک اور امر و امان قائن کرنے کے لیے گورنر مقرر کیا جا رہا ہے عمر فاروق نے کہا کہ انتظام کرنے کے لیے مغیرہ ابن شعبہ نے یہ سوال کیا عمر فاروق نے کہا کہ نظم و نسک کے لیے تو حضرت مغیرہ نے کہا بات یہ ہے کہ جن بزرگ لوگوں کو آپ یہاں مقرر کرتے ہیں ان کی بزرگی کا تو عجر علمیہ قیامت میں انہیں دے گا یہاں تو نظم و نسک چلانا ہے بد امنی دور کرنی ہے اس کے لیے تو منتظم آدمی چاہیے وہ اگر کم عبارت گزارے بھی ہو کوئی حرجم کی بات میں منتظم ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ کہا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں اسی اصول کو تو امیر معاویہ اور حضرت عثمان نے اپنایا جس پر مودودی صاحب بلا وجہ کی تنقیدیں کرتے ہیں کہ عثمان نے اپنے رشداروں کو لگا دیا بھائی جو سیاسی نظم و نسک چلانے کی اہلیت رکھنے والا اسی کو سربراہ بنانا ہے اسی کو گورنر بنانا ہے وہ بچارے نیک لوگ بزرگی والے ان کو لاکر وہاں مقرر کر دو اور بد انتظامی اور اس کے نتیجے میں پوری سیاست سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے وہ بقرر کی جائیں کہ مہاں گورنر تو نظم و نسک قائم کرنا ہے اور اس کے لئے یہ اتھارٹی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حجاج بن یوسف سے پہلے جو گورنر جاتا تھا اس کو کوبے والے پتھر مارتے تھے اس کو بچارے کی بے عزتی کرتے تھے اس کے خلاف جھوٹے سچے الزامات لگاتے تھے اور حجاج بن یوسف کو جب خلیفہ وقت نے بھیجا تو اس نے جاتے ہی کیا ہے تلوار نکالی وہ نے کہا گردنوں کی فصل تیار ہے کوفہ کی مسجد میں کوفی کیا کام کرتے تھے جو بھی نیا گورنر آتا تھا تو اس کا مزاق اڑانے کے لئے اسے پتھر مارتے تھے وہ نیک سے لوگ آتے تھے وہ کہتے چلو کوئی نہیں عوام کر رہے ہیں تو اس دن بھی پتھر لے کے کھڑے ہوئے تھے سارے کہ یہ جو نیا گورنر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کرنا ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں لیکن حجاج بن یوسف سیدھا آیا اور آتے ہی ممبر پر چڑھا اور اس کی بڑی مشہور تقریر ہے اس نے مو اپنا باندھا تھا دھاٹا باندھا تھا اس نے کہا میں جب اپنا یہ دھاٹا اٹھاؤں گا تو تم مجھے پہچان لوگے کہ میں کون ہوں اور امیر المومنین نے اپنے ترکش میں جو سب سے تہرے زہریلا تیر تھا وہ تمہارے اوپر یہاں مقرر کیا ہے میں تلوار نکال لی اس نے فوراں میان سے اس نے کہا فصلیں تیار ہیں گردنوں کی فصلیں تیار ہیں کٹنے کے لیے اور کٹنے والا بھی فصل آ گیا ہے دو چار اور سخت جملے کہے اس نے تو وہ پتھر ایستہ ایستہ کوفے کی مسجد میں گرنے شروع ہو گئے جن کے ہاتھ میں ڈھیلے پکڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب نیجے گرنا شروع ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب بار میں پتا چلا تو پوری مسجد دھیلوں سے بھری دی تھی وہ نے کہا تین دن ہے تمہارے پاس خزانہ میرے ساتھ آ رہا ہے تین دن ہیں یہ کوفہ فوجی چھونی تھی لڑائی اور جہاد کے لیے فوج یہاں سے تیار کر کے جانی تھی تین دن کے بعد پورا لشکر پورے کوفے کا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا تین دن کے بعد سب کے سب جو ہے وہ افوانستان اور یہ جو بستی ایشیا علاقے ہیں یہاں جہاد ہو رہا تھا سب لڑائی کے لیے وہاں جائیں گے خزانے کی بوریاں آ رہی ہیں جس کو جتنا ضرورت ہے چار مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور گھر بالوں کے خرچے کے لیے وہ بیت المال سے خرچہ لے اور اپنے گھر میں سودا صلف لاکر رکھے اور پیسے وہاں دے اور پرسوں دوپیر کو زہر کی نماز کے بعد سب لوگ کوفہ کے باہر میدان میں جمع ہوں گے وہاں سے لشکر کوچھ کر جائے تو وہ جو وہاں رہ کر آفس میں شرارتیں اور سازشیں ہیں کیونکہ بہت سارے علاقوں کے لوگ وہاں پر جمعت چھونی تھی سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق نے یہ شہر بسایا تھا تو سب کے سب تین دن کے بعد جہاد پر نکال دی چلو بھاو اور باقی جو بچے وہ محمد بن قاسم کی قیالت میں ہندستان بھیج دیئے وہاں سوائے عورتوں اور بوڑوں کے اور کوئی نہیں رہا امن و امان قائم ہو گیا گورنر کا روب جو ہے وہ پیدا ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں لا بدہ للملک حکمران کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی جاہ اور اس کی رٹ اس کی حکومتی طاقت اور قوت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں ہو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرے اور پھر مناسب تدویرات کے ذریعے سے اس میں جتنے خادشات ہیں نقب ذنی لگنا کرانے والے خادشات ہیں ان کا بھی علاج کریں اور پھر شاہ صاحب نے اس جاہ و مرتبہ اور روب کو پیدا کرنے کیا طریقہ بھی بدلائے اور اس کے اصول بھی بدلائے وَمَنْ قَصَدَ جَاہُ 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 جَلَال قائم کرنا چاہتا ہے تو فَعَلَئِ اس کے لیے لازمی ہے ظلم یا طاقت کے برگوتے پر جاہ و جلال قائم نہیں ہوتا جانتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس پر چاہیے کہ اَنْ يَتَحَلَّا بِالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَا مِمَّا يُنَاسِبُ رِيَاسَتَ اَغْرُوتِ ریاستی نظم و نسک کی مناسبت سے جتنے آلال انہ اخلاق ہیں وہ اپنے اندر اپنا ہے وہ بہت روح پیدا ہوگا آپ کے پاس اخلاق نہیں محض ڈنڈے کے برگوتے پر محض تلوار کے برگوتے پر روح پیدا کر رہے ہیں تو وہ دوح کو آزی ہے جس دن تلوار لے گی تمہارا تیا پانچہ کر دیں گے جاہو برتوت آدمی عزت اسی کی کرتا ہے جس میں آلہ اخلاق فاضلہ موجود ہو مِمَّا يُنَاسِبُ رِيَاسَتَهُ ریاست کے مناسب جو اخلاق ہے ذاتی اخلاق فاضلہ کی بات نہیں ہو رہی ذاتی طور پر نیک ہے تصمیعہ گھماتا ہے ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے تلاوتیں کرتا ہے بیت المال میں سے حج اور عمرے پر عمرے کرتا ہے یہ بات نہیں مِمَّا يُنَاسِبُ رِيَاسَتَهُ اس کی ریاست کی مناسبت سے جو اجتبائی اخلاق ہیں وہ ان سے بہرہ ور ہونا چاہیے قَشْ شَجَعَ بَحَادُرْهُ وَالْحِكْمَةِ حکمت کی صلاحیت اس کے اندر ہو سخاوت ہو لوگوں کو دینے والا ہو دیالو ہو بخیل نہ ہو کہ لوگوں کے پیسے جا اور مرتبے کے نام پر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر کیا ہے پیسے اکٹھے کر لے جا اور مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے وہ تو عارضی ہوتا ہے سخی ہو جس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس کو معاف کرنا نظر انداز کرنا اس سے جا اور مرتبت پیدا ہوتا ہے بدلہ لینا یہ کوئی بات ہے کہ بدلہ لے کر آپ اپنا جا اور مرتبت پیدا کر رہے ہیں اور پانچویں بات ارادت نفع العام عام انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ رکھنا نیت پختہ یہ ہو کہ انسانیت کے نفع کے لیے میں کام کر رہا ہوں ذاتی جاہ اور مقصد نہیں ریاستی جاہ ہے اور ریاستی جاہ کے لیے یہ پانچ چیزیں ضروری ہیں کہ عوام کے نفع کو سامنے رکھے اس کا ارادہ اور عظم اس کے اندر ہو عوام کے لیے وہ ان کو مظلومین کو معاف کرنے کا جذبہ موجود ہو مال کی سخاوت ہو حکمت ہو بہادری ہو دلیری ہو تو یہ سارے امور ہو تو یہ کیا ہے اس سے جاہو مرتبت اور عزت پیدا ہوتی ہے یہ پانچ چیزیں اس کے اندر اگر موجود ہیں تو اس کے مطابق یفعلو بالناسی ما یفعلو السیادو بالوحش اب ہر آدمی جو ہے وہ ان تمام امور کو سمجھ کر ڈسیپلن اور جاہ اور مرتبے کو قبول نہیں کرتا تو کچھ بے وقوم بھی ہوتے ہیں کچھ جنگلے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اندر کے ساتھ اس کا معاملہ کیونکہ اس کے مقاصد یہ پانچ ہیں ان مقاصد کے لیے وہ جا اور مرتبت اور اپنی رٹ بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا معاملہ کرے جیسے شکاری جنگلی جانوروں سے کرتا ہے السیاد بالوحش فکما ان السیاد جیسا کہ ایک شکاری وہ جنگل میں جاتا ہے اور جنگلی جانوروں کو صدھانا چاہتا ہے درست طور پر محذب بنانا چاہتا ہے تو جنگلیوں کو درست کرنے کے لیے بدووں کو درست کرنے کے لیے آپ کو طریقہ کار اختیار کرنا ہے نہ حکمت عملی اپنا نہیں ہے آپ اگر ڈنڈے کے بل بوتے پر ساروں کو پکڑ کر لائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے ان کو قریب لانے اور ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا ہے جیسے ایک شکاری وہ شکار کے جانور کے ساتھ طریقہ کار اختیار کرتا ہے اس کا مقصد تو اس شکار کو زبا کر کے اپنا پیٹ کے جاننم برنا ہوتا ہے لیکن یہ جو شکاری ہے اس نے جو یہ کام کرنے اس نے ان پانچ باقاصد کے لیے ان کو نفع پہنچانا چاہتا ہے ان کو کیا عام ارادت و نفع عام ان کی اندر اگر کوئی ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو اس کو نظرانداز کرنا چاہتا ہے ان کو مال دینا چاہتا ہے تو ایسے گودی اور دیہاتی اور بدوی لوگ جو ہیں وہ اگر شہری اس کے قریب جائے تو بھاگتے ہیں تو اس کو اپنے مانوس کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو ایک شکار شکار کے لیے شکاری کرتا ہے شاہ صاحب نے منظر نامہ کھینچا کہ جیسے شکاری کسی ہرنی کو دیکھتا ہے اور اس ہرنی کو شکار کرنے کے لیے ایسے طریقے کار اپناتا ہے جو اس کی طبیعتوں اور اس کے مزاج اور آدات کے مناسب ہوتے ہیں اس طرح کی شکل و صورت و حیت بنا لیتا ہے کہ اپنے چاروں طرف کوئی گھاس پوس یا اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر بنا لیتا ہے ملمہ سی کر لیتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ یہ انسان شکار کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ کون ہے کوئی جانور ہے یا کوئی پودے کھڑے ہیں اور پھر ایستہ ایستہ اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں کو اس پر نظر رکھے جیسے ہی وہ ہرن جو ہے ہلنا کچھ چونکے تو رک جائے اقامہ بے مکان ہی گویا کہ اس طرح رک جائے جیسے کہ بلکل جامد کھڑا ہے لئیسا بھی ہراکوں اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہو رہی اور وہ مہمہ اور جیسے ہی وہ جانے کہ وہ ہرن جو ہے بے غفلت کے ساتھ ادھر اپنے کھانے پینے میں لگ گیا ہے تو ایستہ ایستہ اس کی طرف بڑے اور وَرُوَ مَا أَتْرَبَحَ بِالنَّغْم عام طور پر شکاری کے والے کیا کرتے ہیں شکار کرنے کے لئے جس چیز کو شکار کرنا ہوتا ہے اسی کی کوئی ہمجنس کی آواز نکالتے ہیں اسی طرح کی آواز نکالتے ہیں اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ٹیپ میں یا اس میں موبائل میں وہی جو بٹیر پکڑنا ہوتا ہے تو بٹیرے کی آواز انہوں نے توتہ پکڑنا ہوتا ہے تو توتے کی آواز لگا دیتے ہیں وَأَلْقَا إِلَيْهَا اَتْيَمْ مَا تَرُومَهُ مِنَ الْعَلْفِ جس چارے کو وہ کھاتا ہے وہ بھی اس کی طرف ڈالا جاتا ہے جو اس کو پسند ہے گوشت کھانے والا جانور ہے تو اس کو گوشت کھلاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کچارہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تب ہی طور پر یہ جو بندہ ہے میرے لئے کیا ہے کام کرنے والا ہے یہ معزز آدمی ہے یہ کوئی اس طرح ایسا ویسا موجود نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور اس کا مقصد شکار کرنا بھی نہیں ہے شاہ صاحب نے یہاں ایک ضرب المثل عربوں کی استعمال کی ہے وَالنِعَمْ تُورِسُ حُبَّ الْمُنْعِمْ جب آدمی کسی کے اوپر انعامات کی بارش کرتا ہے تو اس منعم انعامات کرنے والے کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے غصے اور سختی اور طاقت کے استعمال سے نفرت پیدا ہوتی ہے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے اسی طرح قَيْدُ الْمَحَبَّةِ اَوْسَقُ مِنْ قَيْدِ الْحَدِيدِ شاہ صاحب نے کہا محبت کی قید یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے محبت کی رسی جو ہتکڑی اور لوہے کی زنجیر سے کہ لوہے کی زنجیر سے آدمی پکڑے اور ایک محبت کی زنجیر سے کسی کو اپنا عصیر بنا لے تو حکمران کو جو سربراہ ہے اسے اپنے عوام کو اپنے سے مانوس کرنا ہے محبت کے راستے سے ان پانچ مقاصد کے لئے جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان اخلاق کے حصول کے لئے شاہ صاحب نے کہا جیسے شکار شکاری کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے ایسے ہی وہ انسان جو لوگوں میں لہنما اور لیڈر بننا چاہتا ہے وہ لوگوں میں اپنا رجاہ اور مرتبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو یمبغی اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ ایسی حیت اختیار کریں جس میں لوگ پسند کریں ہنجی رغبت ہو ان کے اندر من زیین ویسی ہی شکل و صورت ویسی ہی گفتگو ویسی ہی باتچیت اور آداب کے طریقے آپ کسی گودی محول کے اندر چلے جائیں اور ان کی بولی میں دو چار جملے بولیں تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہے کہ با جی با یہ ہماری زبان جانتا ہے ہمارے دکھ درد کے اندر کیا ہے شریک ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک تعلق انس اور محبت کا پیدا ہو جاتا ہے سم یتقرب منہم حونا پھر ایستہ ایستہ ان کے قریب ہوتا چلا جائے اور وَيُزْهِرُ إِلَيْهِمْ أَنْنُسْعَ وَالْمُحَبَّةِ اور ان کے سامنے اپنی نصہ اپنی خیرخواہی اور اپنی نصیحت اور اپنی محبت کا اظہار کرے کہ مجھ سے بڑا خیرخواہ تمہارے لی ہے اور کوئی نہیں ہے پہلے ہی معاملے میں ڈنڈا بار کر جا اور مرتبت پیدا کرنا چاہے تو جا مرتبت پیدا ہوگی جو نہیں ان کو سب سے پہلے اپنے سے مانوس کرنا ہے اور مانوس کر کے ہی جو دعوت دی جاتی ہے وہ زیادہ طریقے سے قبول کی جاتی ہے ہندستان میں جب انیس سو بیس میں انگریزوں کی سازشوں سے یہاں کے ہندو فرقہ پرس جماعتیں پیدا ہوئیں اور ایک تحریک چلی شدی سنٹھن کی کہ جو مسلمان ہندووں سے مسلمان ہو چکے تھے اور ڈیڑھ دو سو سال کی وجہ سے ہندوانہ رسومات جنگلوں میں رہتے تھے تو ان کو واپس لاکر ہندو بنایا جائے ان کے نام بھی مسلمانوں اور ہندووں کے ملتے جلتے تھے تو جو علماء نے وہاں کام شروع کیا اس تحریک کے خلاف یہ نہیں تھا جیسے آج کل پاکستانی مولوی ہیں ذرا سا مسئلہ ہو ڈڈڈا لے کر میدان میں آ جاتے ہیں جلوس نکالتے ہیں کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں مار دھار شروع کر دیتے ہیں تو اس سے تو بجائے اس فرقے کو دعوت دے کر قریب کرنے کہ اس کو اپنے سے کیا دور بھگا دیتے ہیں علماء نے یہ ترغیب دی کہ وہاں جا کر اس گاؤں میں جاتے وہاں گاؤں کے لوگوں کے آدھا نام مسلمان ہے آدھا ہندو ہے ساری رسومات ہنوانہ کرتے ہیں لیکن ان سے پوچھتے کہ بھئی تم کون ہو کہ جی مسلمان ہے اچھے جی مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے کہ جی ہم تازیہ نکالتے ہیں محرم بس مولانا علیات صاحب کے بہت سارے واقعات میں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں گئے انہوں نے کہا جی تازیہ نکالتا اچھا بڑی اچھی بات ہے تازیہ نکالا کرو تازیہ نکالا کرو بلکہ ان علماء نے وہاں جا کر خود تازیہ بنائے محرم میں ان کے ساتھ جو بھی وہ کچھ کرتے تھے پیٹنا بیٹنا یہ سارا کام کیے ان کی امام بارگاہ جو بھی کچھ وہ وہاں کرتے تھے کیا کیوں اور ان کو پھر آگے حکمت عملی سے سمجھایا کہ بھئی جیسے مسلمان ہونے کی علامت یہ تازیہ نکالنا ہے ایسے مسلمان ہونے کی علامت پانچ وقت نماز پڑھنا بھی ہے وہ بات اپنی جگہ پہ اس کے بات آگے کیا ہے تو مسجدیں موجود ہیں ان کی صفائی کرو اور وہاں نماز بھی ساتھ پڑھا کرو یہ بھی مسلمان ہونے کی علامت ہے مسلمان ہونے کی علامت ہے روزہ بھی رکھنا اہستہ اہستہ بتدریج اور پھر بودھوں کو تو کچھ نہیں کہا بودھے جیسے کرتے کرتے رہے ان کی اولاد سے کہا کہ مسلمان ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے مسجد میں بھیجا کرو امیہ جی مسجد میں بیٹھ گیا اور بچوں کو پڑھا رہے تو بچوں کو چھوڑونا اور بودھوں کو چھیڑونا اس کی حکمت کے اصول پر ان کو کیا ہے اہستہ اہستہ آگے لے کر چلے اور پھر کیا ہے تبدیلی لائی اور اگر پہلے دن ہی جا کر اور ان کو کہتے ہیں کہ اوہ تازیہ نکالنا تو شیعہ ہے اور شیعہ کافر ہے وہ جس چیز کو وہ ایمان سمجھ رہا ہے اس کو تم نے کافر کہہ دیا اور باقی سارے کفر کے کام پہلے سے وہ کر رہا ہے پھر تو پکا کافر خود ہی بنا دیا تو ہمیشہ حکمت عملی کے ساتھ کام ہوتا ہے اور اگر آپ پہلے ہی ڈنڈے سے کام شروع کر دیں تو نفرت ہی پیدا ہوگی نا تو یہاں بھی یہی کہ وہ اگر روب اور جاہ اور مرتبت اور عزت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ساتھ خیر خواہی نصیت کا معاملہ کرے من غیری مجازفت اٹکل پچو سے نہیں بلکہ اندازے سے نہیں سوچ سمجھ کر اور ولا ظہور قرنة تدلو علا انہ ذالک لسیدہم اور نہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ کسی خاص مقصد سے اپنے اس مدعو کو شکار کرنے کے لئے آیا ہے یہ ہمیں کسی پارٹی کا حصہ بنانا چاہتا ہے یہ اس طرح نہیں بلکہ اس سے عمومی نقطہ نظر سے پہلے راہ و رسم اور رابطے پیدا کیے جائے اور پھر اہستہ اہستہ ان کو بتلایا جائے کہ میں تمہارا اتنا خیر خواہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اور آدمی تمہارے لئے خیر خواہ نہیں کوئی ہندو آ جائے کوئی فلانا آ جائے کوئی فلانا آ جائے وہ تمہارے لئے وہ کام نہیں کر سکتا جو ہم تمہارے لئے کر سکتے ہیں حتی یرا یہاں تک کہ وہ سمجھ لیں اپنے دلوں کے اندر اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ آدمی واقع ہمارا خیر خواہ ہے ہمارے بھلائی سوچتا ہے ہمیں تعلیم دل آ رہا ہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے جاہر ہے کہ جو نظم و نقص چلانے والے ہیں تو بہت سارے جنگلیوں کو لانے کے لاکر محذب بنانے کے لئے حکمران کو کام کرنا ہے نا تو ایک طریقے کار کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ کریں اور ان کے دل اس کی محبت اور عظمت سے بھر جائیں اور ان کے اعزاء اس کے سامنے فرما برداری اختیار کریں وہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے ہماری خیر خواہی سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا لوگ اپنے آپ کو اعتماد کرتے ہیں ان کے حوالے کریں گے اور پھر بتدریج ان کو تعلیم یافتہ بنا کر سوسائیٹی کا ایک مفید فرد بنانے کے لئے وہ کردار آلا کریں اور پھر اپنے اس روب اور دردبے کو برقرار رکھیں اس کی وجہ سے جھگڑے اور اختلافات مت پیدا کیے جائیں اگر کہیں کوئی زیادتی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو لطف و احسان کے ساتھ اس کا تدارک کریں اور اس بات کو ظاہر کریں کہ یہ جو سختی کی گئی ہے یہ کسی حکمت کی بنیاد پر ہے بچہ آپ سے معنوس ہو گیا اور صحیح راستے پر چل رہا ہے کوئی غلطی ہو گئی تو ڈانڈ اپن بزاوقات کرنی پڑتی ہے تو یہ باور کرا جانا ضروری ہے کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کے پیچھے مسئلت اور مقصد یہ تھا یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے اس کو بھی بازے کیا جانا ضروری ہے اور وَأَنَّ لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ یہ تمہارے فائدے کے لئے ہے تمہارے لقصان کے لئے نہیں ہے لیکن مقاصد وہی ہوں گے اس جاہو مرتبت کے کہ وہ پانچ چیزیں پیسے نظر ہوں بہادری ہے دلیری ہے سخابت ہے عام لوگوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ ہے وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ عوام کے اندر جو عام آدمی ہے اس کو اپنے سے مانوس کرنا اور اس کو تعلیم یافتہ بنانا اس کے نفع کے لئے اس کو اپنے قریب لاکر اس کے لئے کردار ادا کرنا جیسے یہ ضروری ہے حکمران کے لئے ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بددماق قسم کے ظالم ڈاکو قسم کے عوام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان سے انتقام لینا بھی اس کی ذمہ داری ہے اگر ان سے مقابلہ کرنے کا کام نہ ہو وہ ساری میٹھی میٹھی باتیں ان چوروں لٹھےروں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دے تو پھر نظم و نظر کیسے چلے گا سوسائیٹی بہتر کیسی ہوگی والملک معدالکہ حکمران کے لئے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو اس کے ڈسپلن کو توڑے جان بوجھ کر کھچرا بن کر ایک ہے کسی کو نہیں پتا تھا جہالت کی وجہ سے اس نے کوئی کام غلط کیا ہے اس کے ساتھ تو حکمت عملی اور نظر انداز کرنے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ایک آدھی چور ہے ایک آدھی ڈاکو ہے لٹیرا ہے وہ سسٹم کو ماننا نہیں چاہتا سسٹم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے اس سے انتقام لیا جائے اگر کسی آدمی سے یہ محسوس کیا کہ وہ لڑائی میں بہت اونچے مرتبے کا کام کر رہا ہے دلے رہے بہادر رہے ملک اور قوم کے لئے کردار ادا کیا ہے یا اس نے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے عوامی مفاد کے لئے اس نے کوئی اچھی تدبیر سوچ کر نظر و نسک انتظامی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کی تنخواہ ڈبل کر دینی چاہیے یہ نہ ہو کہ سارے گھڑے گھڑے برابر جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ ان کو اعزازیہ ان کو انعام ہونا چاہیے ڈبل ہونا چاہیے تاکہ ان کے اندر حوصلہ ہو کہ وہ ملک اور قوم اور ریاست کے لئے آلہ سے آلہ کردار ادا کریں اور اس کی قدر و منزلت بڑھنی چاہیے اس کو عوضہ بھی انچا دینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نظم و نسک درست طور پر چلے اور وَلْيَبْسُتْ لَهُ بِشْرَهُ اس کو اعزاز اور اکرام اور خوش خلقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے شاباش دینی چاہیے بغیرہ بغیرہ اور وَمَهْمَا اِسْتَشْعَرَ مِنْهُ خِيَانَةُ اور اگر کسی اہل کار سے وہ خیانت محسوس کرے ذمہ داری دی تھی وہاں اس نے خیانت کی بددیانتی کا ارتکات کیا یا تخلفا جو کام ذمہ داری دی تھی وہ پوری کرنے کے بجائے ہڈ حرام پیچھے بیٹھا رہا یا انسیلالا یا کام کے موقع پر کام سے کھسک کر غائب ہو گیا جان پوچھ کر تو ان تمام معاملات میں فَلْيَنْقُسْ مِنْ عَطَائِهِ اس کی تنخواہ میں کمی ہو جانا چاہیے پٹوتی شروع کر دی جائے اور اس کا جو اہدہ ہے وہ بھی تنظل کا شکار ہو جائے اس کو نیچے لے جائے اور اس کو نظرانداز کیا جائے اس کو خوشخلقی سے نہ ملا جائے نرازگی اور غصے کا اظہار اس کو کیا جائے کہ تم نے ڈسیپلن توڑا یہ نہ ہو کہ جو چور ڈاکو ہوں جو ناکارہ ہوں کام کرنا کرنے والے ہوں ان تمام کو تو اپنے کھانے پینے ہم نوالا اور ہم پیالا بنا لے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو ذلیل اور رسوہ کرے تو یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا ریاست اس سے تھوڑی چلتی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وَإِلَىٰ يَسَارٍ أَقْمَلْ مِنْ يَسَارِ النَّاسِ وَلِيَكُنْ مِمَّا لَا يُزَيِّقُ عَلَيْهِمْ كَمَوَاتٍ يُحْيِهِ وہ کوشش کرے کہ اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس چیزیں موجود ہونی چاہیے اور جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کو زمینیں اور چیزیں دے کر آباد کاری کرانی چاہیے مردہ زمینیں ہیں مواد انہیں کہتے ہیں یُحْيِهِ اس کو کسی نے زندہ کیا یعنی آباد کیا وَنَاحِيَةٍ بَعِيدَتٍ يَحْمِيهَا دور دراز کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کی حفاظت کا اور ان کی بار لگانے کا بدبست وغیرہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے سوسائیٹی کے اندر زیادہ ہے زیادہ خوشحالی پیدا ہو پیداوار زیادہ بڑے اور تیسری یہ بات ہے کہ کسی بھی انتظامی افسر اور ماتحت فرد پر اس وقت تک گرفت نہ کی جائے جب تک کہ یہ بات دو ٹوک طریقے سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے جرم کیا ہے اور اہلِ حل و عقد جو لوگ ہیں اس کے جو نظم و نص چلانے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ اسی بات کا مستحق تھا اس کو پکڑا جانا چاہیے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس جرم کے اندر پکڑا گیا ہے جب تک جرم مکمل طور پر نہ ہو محض اندازے محض خیال محض اس کی بنیاد پر آپ گرفت کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ بجس سے خوش نہیں ہوتا اس کو پکڑ لیتا ہے ایسا نہیں بلکہ باقاعدہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سوسائیٹی کی مسئلت کلیہ تقادہ کرتی تھی کہ اس نے سوسائیٹی کے خلاف اقدام کیا ہے ریاست کے خلاف اقدام کیا ہے لہٰذا اس کا پکڑا جانا ضروری تھا کیونکہ مقصد محض انتقام لے کر سزا دینا تو نہیں ہے مقصد تو ڈسیپلن برقرار رکھنا ہے اور وہ ڈسیپلن طبی کہ مجرم بھی یہ سمجھے کہ میں نے جرم کیا ہے اس لیے میں اس بات کا مستحق ہوں اور جس ٹیم میں سے وہ پکڑا ہے اس کے باقی کلیک بھی سمجھے کہ باقی یہ اسی بات کا مستحق ہے اس کا جرم اس قابل ہے اس کو گرفت میں لائے جائے وَلَا بُدَّ لِلْمَلِكِ مِنْ فِرَاسَتٍ حکمران کے لیے فراست بھی ہونی چاہیے فراست کے بغیر ہنجی کام نہیں بنتا فراست ایسی يَتَعَرَّفُ بِهَا مَا اُزْمِرَتْ نُفُوسُهُمْ لوگوں کے دلوں میں جو چھپیوی باتیں ہیں وہ اپنی فراست سے پہچان دیں کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حرکات و سکنات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جتنا مرضی بندہ چھپا لے لیکن اس کا کردار اور ادر ادر کی حرکتیں کچھ نہ کچھ اس کے راز بلکہ ماتھا ہی بنا دیتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اندر سوچ رہا ہے تو ایسی فراست ہونی چاہیے جس کو حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے درو اس لئے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے یہ اپنی فراست کی وجہ سے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یہ اس کا کیا کردار تو بادشاہ کے لئے فراست بھی ہونی چاہیے اس کی ایک چھٹی حصہ ہو جو اس کا ادراک کر لے اس کو پتا چل جائے کہ یہ لوگ جو ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور اس کا توڑ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا وَيَكُونُ عَلْمَعِيًّا وہ انتہا درجہ کا ذہین اور سمجھدار ہونا چاہیے علمعی غیر معمولی ذہانت حکمران کے لئے ضروری ہے يَذُنُّ بِكَ الزَن كَأَنَّهُ قَدْ رَآَا وَقَدْ سَمِعَا وہ گمان جو خیالات ادھر ادھر کے ہیں گمان کو یہ سمجھے کہ یہ گویا کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا ابھی تو لوگوں کے دلوں میں خیالات پنپ رہے ہیں لوگ ابھی محض خیالات اور گمانات کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ مستقبل میں دیکھے کہ یہ جو غبار اڑ رہا ہے یہ گویا کہ اس کا منظر رامہ یہ ہے یعنی مستقبل بھی نہیں کی اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہو کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں کس رخ پر جا رہے ہیں اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ مستقبل میں کیا نکلنا ہے کان نہ ہو ایسے جیسے دیکھے ہوئے ہیں اور سنے ہوئے ہیں تو دیکھا اور سناوہ جو ہوتا ہے وہ کبھی غلط ہوتا ہے نہیں وہ لوگوں کی گفتگو ان کے انداز اور حالات و واقعات کے بہاؤ سے کہ مستقبل میں یہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں وَيَجِبُوا اور اس پر یہ بھی واجب اور لازمی ہے کہ اللہ يُؤخر مَالَ بُدَّ مِنْهُ الَا غَدٍ جو کام آج کرنے کا ہے وہ کل پر مت ٹالے کیونکہ آج کا کام کل آنے والی پر ٹال دیا تو آپ نے وقت انتہائی قیمتی وقت ایک لمحے کی غلطی صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے ایک وقت ایک دن کا ضائع ہو جانا کسی فیصلے کے سلسلے میں کیا ہے مستقبل طبعہ و برباد کر کے رکھتا ہے اس لیے جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کیا ہے نمٹائے اس کو کل پر ٹال دینا درست نہیں ہے اور وَلَا يَصْبِرْ اِنْ رَآَ مِنْهُمْ اَحَدًا يُزْبِرُ عَدَابَتُهُ دُونَ فَقِّ النِّزَانِهِ اور اگر کسی فرد کسی گروہ کسی مافیا کی طرف سے وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اس کی یا ملک اور ریاست کی دشمنی بیٹھی بھی ہے تو ایسے دشمن کو سوائے اس کا سسٹم توڑنے کے صبر نہ کریں لا يَصْبِرْ بلکل صبر نہ کریں رکے نہیں اور دونَ فَقِّ کا نظام ہی اس کے نظام کو توڑے اس مافیا کی گروہیت کو توڑے اس کا جو سسٹم غلط بن چکا ہے دشمنی پر مبنی اس کو تار تار کر دے اگر وہ اس کو برقرار رکھے گا تو ظاہر ہے کہ ریاست کیلئے بھی نقصان دے اور اس کی حقوبت کیلئے بھی نقصان دے وَإِذْعَا فِي قُوَّتِهِ اور اس دشمن کی قوت کو توڑ توڑ کر کمزور کر دے ایسی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے تو کوئی بھی دشمن ریاست کا دشمن ہو یا حکومت کا دشمن ہو اس کو توڑ پھوڑ کر کیا ہے اس کے ڈسیپلم کو اس کی طاقت اور قوت کو بکیر دے یہ بنیادی اساسی امور شاہ صاحب نے متعین کیے ہیں حکمران کے کہ حکمران کسی نظم و نسک پر چلانے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اللہ 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 موسیقی